نواز شریف حکومتی اقدامات کا انتظار نہ کرے وطن واپس آ جائیں وزیر خارجہ شاہ ممود حریشی نے تنبیح کر دی کہا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی اب ان کی صحت بہتر ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں ان کے بیرون ملک رہنے کا جواز نہیں بنتا حکومت نواز شریف کو لڈنن سے واپس نہیں لا سکتی شہباز شریف کے زمانتی ہونے کا معاملہ چیلنج کرنا ہے تو کر لو لیگی راہنما رانہ سناؤلا کی حکومت کو للکار کہا نواز شریف کی سیاست حکومت کو سمجھ آنے والی نہیں کراچی میں توفانی بارشوں سے بڑی تباہی سن سرکار کچھ نہ کر پائی اسلامباد پہنچ گئی شہریوں کی دوہائی وزیراعظم عمران خان کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل برو احکار لانے کی ہدایت کہا ریلیف کے لیے صوبائی حکومت سے ہر ممکن تابون کریں گے اگلے ہفتے کراچی جا کر حالات کا جائزہ لینے کا اعلان توفانی بارش کے بعد کراچی کا برا حال مشکلات میں گھرے شہریوں پر کھی الیکٹرک نے بھی ستم کم نہ کیا روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں دھکیل دیا کئی لاکھوں میں کل سے گئی بجلی اب تک نہ آئی کھی الیکٹرک نے صاف کہہ دیا نشے بھی لاکھوں میں پانی کی نکاسی تک بجلی بحال نہیں کر سکتے ایک دن میں 487 ملیمیٹر بارش کا ریکارڈ تباہ کن سپل نے کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا سڑکیں کھندر بن گئی گلی محلوں میں گتھر اُبل پڑے شہر کا سب سے پوش علاقہ دیفینس وینس کا منظر پیش کرنے لگا مدینہ کولنی اورنگی کورنگی سرجانی ہر طرف پانی ہی پانی سکیم تین تیس کی سوسائیٹیز بھی زیرے آب اولڈ سیٹی ایریا کا برا حال کراچی میں بادر مزید گرجیں گے مزید برسیں گے کراچی والے تیار رہیں محکمہ موسمیات کی کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی نیا سسٹم ہفتے کو سندھ میں داخل ہوگا اور پیر تک موصلہ دھار بارش برسائے گا اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف ٹوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ انگلش بلے بازوں کی مختاد بیٹنگ جاری اماد وسیم نے اوپنر کو آؤٹ کیا